موسیقی 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 تھوڑا سا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر بیف میں نے لیا ہے دو کے جی اور اس کو اچھی طرح واش کر کے میں سوڑا سا ڈرائی کر لیا تھا اور اس کے میں نے چھوڑ چھوڑا ٹھوڑے کر لیا تھے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایک تفہہ آپ نے آئل کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے بس آپ نے اس کو یہاں تک فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر بہت پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے تو میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر آپ نے اس کو تھوڑا سارا فرائی کر لینا ہے یعنی کہ بون لینا ہے تاکہ اس کے اوپر بہت پیارا سارا گولڈن سا کلر آ جائے جیسے جیسے آپ اس کو فرائی کریں گے اور یہ اپنا پانی بھی چھوڑ دے گا اور ساساس یا آئل بھی اپنا چھوڑنا شروع کر دے گا بس آپ نے اچھی طرح میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ آپ نے آنچ تیز نہیں کرنی تاکہ اچھی طرح ہمارا گوش تھوڑا سارا فرائی ہو سکے پھر نمک ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں سبز مرچ کا پیسٹر میں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون اس کی ریسپی آپ کو فانٹی وی کو پر مل جائے گی اور دسکرپشن میں اس کالنے کے بھی ماں کو سینڈ کر دوں گا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینا ہے اس میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں ہوتے صرف نمک اور سبز مرچیس میں ایڈ ہوتی ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے پھر اس کے اندر جو لسن ادرک کا جو پانی ہم نے تیار کر دیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تقریباً کلو ٹومٹر اس کے اندر ایٹ کردینے۔ یہ فریز ٹومٹر تھے میں نے اس کا چھلکہ اتاال لیا ہوا ہے اور اس دو پیسیز میں نے کر دیا ہے۔ وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کردنے ہیں۔ 2 کلو بیپ کی اندر ہے ایک کلو ٹومٹر آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں جو میں آپ کو کوانٹرٹی بتا رہوں؟ سیم آپ نے اسی کوانٹرٹی کے ساتھ سے اپنی ریسپی تیار کرنی ہے اچھی طرح آپ نے اس کو اٹھ نفر مکس کر لینے پھر اس کو آپ نے کور لگا کر تقریباً آٹھ سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارا بیف اور ٹوماتر دونوں اچھی طرح گل سکے پھر اس کا کور اوپن کر لیجئے اور اس کو ایک تفہہ آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور ٹوماتر کو بھی آپ نے تھوڑ سا میش کر کے دیکھنا ہے اگر ٹوماتر ہمارے گل گئے ہوں گے تو یہ آپ کے ٹوماتر اسی کے اندر گل جائیں گے اور گوش بھی آپ کا ابھی تھوڑ سا ٹوماتر کی قصر ہے تو ٹوماتر ابھی تک ہمارے گلے نہیں ہیں اور گوش بھی ابھی تک صحیح طرح گلہ نہیں ہے بسر آپ نے اس کو اچھی طرح ایک تفہہ مکس کر لینا ہے اور اس کو دوبارہ کور لگا کر آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کا کور ہے وہ اوپن کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ابھی ایک طفح مکس کر لینا ہے اور ٹوماتروں کو آپ نے اس کا میش کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے اس کا پانی کو خوشک کرنا ہے اور اس وقت تک آپ نے اس کے پانی کو خوشک کرنا ہے جب تک اس کے اوپر آئل نہ آجے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو بھونتے رہنا ہے یعنی کہ فرائی کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہی آپ کے ٹوماتر بھی اچھی طرح یہ گل چکے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر میش ہو جائیں گے اور اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے گا بس ساتھ آپ نے اس کو بس جتی اچھی ہے آپ اس کو بنائی کریں گے اتنی ہی زبردست ہماری یہ کڑائی بنے گی یہ دیکھ لیں اس کا پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا اور اس کے اوپر آئل آ چکا ہے تو ہاری ملچہ میں چاہیے ہوگی آٹھ سے بارہ پیس وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ اس کا بھی زائقہ خوشبو اس کے اندر ایڈ ہو سکے تو بیف چرسی کڑائی ہماری بلکل ریڈی ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں بہت زبردست اس کا کلر خوشبو زائقہ بہت ہی کمال کائے گا انشاءاللہ تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح ایک تفاہ مکس کر لینا ہے ہم نے اس نے اپنا اچھی طرح پانی سارا خوش کر دیا ہوئے اور اس کے اوپر آئل بھی آ گیا ہوئے پھر کارنیشنگ کے طور پر اس پر ادرک میں نے باری باری کاٹ لیا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھ لیں ہماری یہ بیف چرسی کڑائی بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست اس کی لوگ کا یہ زائقہ بھی بہت کمال کا ہے خوشبو بھی بہت کمال کھا رہی ہے اور بہت ہی زبردست یہ آپ کی بنی ہے تو آپ سے کزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹر کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مشکریہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انام ہوتا ہے جو ہماری چینل کو آپ سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ابھی اپنا اور گرد و نوا کا خیار رکھئے گا محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ